مہترم حاضرین آج کے درست میں ایک موضوع ہے ہم قبرستان کیوں جاتے ہیں ہماری زندگی میں بہت مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں کبھی کسی میت کو لے کر کے جاتے ہیں اور کبھی قبرستان زیارت کرنے کی لے جاتے ہیں تاکہ موت ہم یاد آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے یعنی تمہیں اس بات کی یقین اور یاد دلاتی ہے کہ تم بھی مرنے والے ہو اور تم بھی مر کر کے یہیں قبر میں مدفون ہوں گے میرے بھائیو آج ہم جب قبرستان جاتے ہیں چاہے قبروں کی زیارت کی لے جاتے ہوں تو ہمیں زیارت کا مسنون طریقہ معلوم ہونا چاہیے اگر ہم قبرستان جاتے ہیں کسی کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے تو ہمیں جنازے کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کی دعائیں کیا ہیں یہ ہمیں یاد رہنی چاہیے کیونکہ اسی صورت میں ہمارا جانا فائدہ مند اور نفع بخش ہو سکتا ہے جبکہ ہم پورے طور پر تیاری کر کے جائیں اگر ہمیں نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم ہے اس کی دعائیں نہیں یاد ہیں تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے جنازے کی نماز پڑھیں میت کے دفن یعنی تدفین میں شرکت کریں تو دو قیرات یعنی دو احد پہاڑ کے برابر جو عجر و ثواب ملنے والا ہے وہ میرے بھائیوں ایسے نہیں ملے گا اس کے لئے پوری تیاری کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی سنت کا طریقہ جاننا پڑے گا اگر ہم اور آپ جاتے ہیں اور دو قیرات سنت کے مطابق نہیں حاصل کرتے ہیں تو ہمارے لئے کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کے جنازے میں ہیں کسی بھی مسلمان بھائی کے جنازے میں ہیں ہمیں دعا مغفرت نہیں معلوم ہے ہم میت کے لئے نفع بخش نہیں ہو سکتے ہم میت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے لئے دعا مغفرت نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جانا یہ سفر ہمارے لئے بھی نفع بخش ہے اور میت کے لئے بھی فائدے مند ہے ہم میت کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں میت کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اسے قبر میں داخل کرتے ہیں اور اپنے لئے عجر حاصل کرتے ہیں اپنے لئے سواب حاصل کرتے ہیں اپنے لئے زخیرہ جمع کرتے ہیں کل ہم جب قبر میں جائیں گے تو وہ ہمارے عامال کے ساتھ یہ نیکیاں ہمارے کام آئیں گی تو میرے بھائیوں ہم تیاری کر لیں ہم سنت طریقہ سیکھ لیں غفلت میں نہ جائیں کہ قبرستان پہنچ گئے وہاں بھی گفتگو چل رہی ہے تیارت کی کاروبار کی فلان کی فلان کی قبر میں اگر کسی میت کو داخل کرتے ہوئے بھی میت کی بوسیدہ ہڈیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر ہمیں ہماری موت یاد نہیں آتی ہے ہمیں اپنا مرنا نہیں یاد آتا ہے تو جان لیجئے کہ ہمارے دل بہت سخت اور سیاہ ہو چکے ہیں اب پھر سوچ لیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ سب کے لئے اپنے لئے بھی کہ جب بھی ہم قبرستان جائیں وہاں آنے کے مقصد کو سمجھیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ دنیا میں بے مقصد نہ تو کوئی آتا ہے اور نہ ہی کہیں کوئی جاتا ہے تو قبرستان ایسے بے غیر مقصد کے ہم کیسے آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کو سمجھنے اور اس کو دوسروں تک مہچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ